سیاسی جماعتوں کی تحریک انصاف پر پابندی کے حکومتی فیصلے کی مخالفت شاہد خاقان اباسی کہتے ہیں حکومتی فیصلہ غیر جمہوری ہے آرٹیکل چھے لگا تو حکومتی شخصیات بھی زد میں آئیں گی حافظ نیگور رحمان نے پابندی کے حکومتی فیصلے کو فاشزم اے این پی نے بچگانہ قرار دے دیا حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کا سخت رد عمل حکومتی فیصلے کی مخالفت کر دی سربرا عوام پاکستان پارٹی شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں حکومت کسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتی آرٹیکل چھے لگا تو پھر حکومت میں شامل بہت سے لوگ زمرے میں آئیں گے حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے کسی جمہوری حکومت نے دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آج ملک کو ضرورت ہے جوڑنے کی آپ ملک میں وزید تفریق ڈالنا چاہتے ہیں آرٹیکل سکس لگانے کی بات سلتے ہیں یہ آرٹیکل سکس لگا تو پھر بہت سے لوگوں پر لنگ جائے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا فارم سندھالس پر بننے والی حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ فستائیت کے مثال ہے جمہوری موسکروں میں ان فیصلوں کی کوئی گنجائش نہیں عوامی نیشنل باٹینی حکومتی فیصلے کو بجھ گانا قرار دے دیا کہا سیاسی جماعتوں کا راستہ پابندیوں اور رکاوٹوں سے بند نہیں کیا جا سکتا دوسری جانب ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے حکومت کی جانب تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے فوری واپس دینے کا مطابق